ڈلی میں اس سمیں کیا استطیق ہے کس طرح سے جو پانی کا لیول ہے وہ جس طرح جب دو سو آٹھ دسملو پانچ میٹر کو پار کر چکا ہے تو ڈلی کس طرح سے سہم رہی ہے ڈلی کس طرح سے استعمال اس لیے کر رہا ہوں چونکہ دلی کو ہم شہر نہ سمجھیں کو ہم کوئی راج نہ سمجھیں دلی جو ہے وہ بھارت ورش کی اشور کا پرتیق ہے اور ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا اشور ڈوب گیا چونکہ یہ تو کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے لیکن اس اشور کی سمرتیوں پر بہت ہی گہرے گھاؤ نظر آ رہے ہیں یہ گھاؤ بھریں گے اس میں دو رائنی ہیں لیکن آپ کو جو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں اس میں آپ دھیان دیں اگر تو یمنا بازار سے لے کر کے وزیر آباد راز گھاٹ سے لے کر کے آئی ٹی او اور جو پوروی دلی کے علاقے ہیں یہ تمام سارے علاقے ہم کو پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں دلی سرکار پر بھی اس بات کا دباؤ ہے کہ وہ حالاتوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرے اور اسی کے مدنے نظر آ رہی کے ذریبال کا وزیر آباد پہنچنا ہوا اس کے پہلے انہوں نے اپیل کی ہے انہوں نے اپیل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لوگ گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہرات سے جو پانی کا پرواہ ہے اس پرواہ کو بھی سنتولیت کیا جائے اس طرح کی لگاتار اس طرح کی لگاتار اپیل کر رہے ہیں اور جس طرح سے پانی پلانٹ وہاں پر بند ہوا ہے وہ ایک بڑی چنتہ کا سبب بنا ہوا ہے اروند کی جریوال کا پہنچنا وہاں پر اس لیے بھی معنی رکھتا ہے چونکہ لوگ اس بات کو لے کر کے سہمے ہوئے ہیں کہ اس طرح سے ایک کے بعد دوسرے جن پلانٹ پر اثر پڑ رہا ہے وہ ان کی زندگی پر کیا اثر ڈالے گا چونکہ یہی صورتحال کچھ ایسے ہیمارچت پردیش میں بھی ہوئی تھی مانالی جانسے میں لوٹا ہوں وہاں پر جو پن ودد پر یوجنائے ہیں اسی فیزتی کو نقصان ہوا اور وہاں پر پانی اور بجلی کی گھور سمسیہ ہو گئی ہے کلو اندھیرے میں ڈوبا ہوا کی حالت نہ آنے پائے اس بات کو لے کر کے سرکار ایلرٹ پر ہے سرکار چوکنی ہے ای بی پی مازا اگڑا ڈولے بغا نیٹ